ہمارے گاؤں میں رمضان المبارک میں افطاری کے وقت دسترخان لگتا ہے افطاری کرتے ہیں اب کمیٹی وارڈ نے بند کر دیا ہے کہتے ہیں کہ مسجد کی بھی بے عدبی کرتے ہیں تو مسجد کے باہر لگا دیا کریں مسجد کے بے عدبی کا معنی یہ دہی ہے کہ لوگوں کو افطار سے محرم کر دیں مسجد کے اندر نہ لگائیں بہر ایک جگہ بنا دیں کہتے ہیں جی اول دل حج سے نوندل حج تک روزوں کی قائمیں بلکل رکھیں یہ دل حج کے مہینے کی عبادت دس دن کی جو ہے یہ بہت بڑی اہم عبادت ہے یعنی جہاد سے بھی افطار ہے والفجر والی عالم حش شام کو سونا جائز ہے جب نیدہ ہے سوچیں اسے شام صبح کی کیا بات ہے کوئی نماز نہیں چھوڑو باقی شام کو سو یا صبح کو سو ایک آدمی سارا دن ڈیوٹی کرتا ہے شام کوئی سوئے گا کیا کرے گا ایک آدمی نے فصل کاشت کی اس کی اپنی ملکیت ہے اپنی ضرورت کے لئے کے جو باقی مثلاً گندوں میں رکھ سکتا ہے اگر لوگ بوکے نہیں مل سکے رہے تو زخیرہ رکھ سکتا ہے اگر کوئی جمعہ یا رمضان میں فوت ہو جائے انشاءاللہ اس کی بخشش ہوگی انشاءاللہ تاکہ یہ اللہ کے ہاتھ میں ہیں اصل دعا کرو خاتمہ ایمان پر یہ دعا ہے ورنہ رمضان کے مہینے میں ابو جہل مرا ہے کیا وہ جنت جائے گا بدر کا جنگ جو ہے وہ رمضان میں تھی ابو جہل میں رمضان میں ہی قتل ہوا ہے یہ سیدھا جہانم میں گیا اور حضور نے کھڑے ہو کے فرمایا اصل ایمان ہے پھر جمعہ بھی کام آئے گا جمعہ بھی کام ہے عقیدہ نہ ہو ایمان نہ ہو نہ جمعہ کام آئے گا نہ ذل حاج کام آئے گا